سب کو اسلام دیکھیں ایک بڑا اچھا دن ہے جہاں پر آپ نے یہ کام شروع کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ قصر کہاں پر ہے کیونکہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر بات وہاں سے شروع کرو دوائے موٹی کوئی آیا تھا دودھ گندم چاول گنہ جو دیڑھ ہلاڈ سال سے اگرہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کامال کیا مجھے سمپل کوئیسن ہے you have to guide me and the people sitting here کہ جو دیڑھ ہلاڈ اور آپ لوگ اس سنی کے اسی سنی کے پینایش ہی لگ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو مہنجداروں کا آیا وہ جو کہے کہ جی وہاں پر ہم یہی گندم آتے تھے اور بیز دیتے تھے اور تاجر آتے تھے یہ جاتے تھے what have you added to it جو دیکھیں جو آپ کر رہے ہیں میں اسی چیز کو چیلنج کر رہا ہوں میں جو میٹنگ کرتا ہوں اپنے یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں ہر میٹنگ کرتا ہوں میں ایڈوکیشن کے لوگوں کو بلاتا ہوں میں کہتا ہوں یا دو پورا سنتر لاکھ بچے باہر ہیں what have you need کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں میں اسی چیز کو بلاتا ہوں کیا کر رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں لوگ نہیں مار رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں مر رہے ہیں جی ہم اسپطال پنا رہے ہیں ابھی ایک فکر آیا آپ نے پیچ میں بکتوں میں ڈال دی بات تو چاشنی آگئی ابھی پیچھے دنوں ایک فکر آیا کہ 24% of the people of Pakistan are under mental stress at this time اور آپ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا کون جسٹرنب ہو کر کس نے اپنے بچوں کو مارا کس نے کیا کیا mental stress میں سب کچھ ہو رہا ہے 24% اور یہ ہمارے اپنے کی statistics ہیں Human Rights Commission National Human Rights Commission میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کام کتنا بڑا اور پھر نو کی رسپونس کیا ہے تو میں نے سب کو بڑھایا سائیکیٹرز کتنے یعنی 24% کا مطلب چار یا پانچ کروڑ دو تو اس وقت mental stress میں ہے and I am just taking you through the logistic understanding کہ پرابلم کتنا بڑا اور اس حدوار سے گفتوک کرنی چاہیے کہ پرابلم کتنا بڑا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سو پیشنس کا خیال رکھتے ہیں ہم اتنے کو رکھتے ہیں ہم اتنوں کا رکھتے ہیں تو میں کہا یاد تم پانچ کروڑوں میں سے سو کی بات کر رہا پانچ سو کی بات کر رہا یاد do you understand the magnitude of the problem so they say they do it so these things پاکستان کو ضرورت کس چیز کی ہے اصل میں جو رزوان نے بات پوائنٹ آؤٹ کی وہاں سے مشروع کرنا چاہتا ہوں it is you and us who have failed nobody else ہر وقت ہوا ہم یادہ کر تُو نے value edition ہر وقت ہوا ہم کہتا ہوا جی ایکسپورٹ بڑھا لیے اگر آپ انیس سو پچاس کے افبارات دیکھیں تو یہی نیتیں ہیں ہماری تو something is wrong and that wrongness is not کہ جی آج آکر ہم اسی نونی چیزوں کا یادہ کریں میں تو زبیر موٹیوال تھا میں تو مہنجزاروں سے بادشنوکین آئے باقی آپ سارا دیکھئی تاجر تجارت کو یقینا آئے understand کہ gas ویژی کبھیں کیا کریں آپ کیسے تجارت کریں start from home you know آئی فیلڈ کے یہ ہوتل والے بھی ذرا سے اتنا ہمیں ٹھنڈا نہ کرنے کے گھرطو نہ ہو پائے save on that میرے آگے نہیں in fact i am raising the temperature of my living also میں 27 پر رکھنا شکریہ کیوں کیونکہ میرا اپنا air conditioning نظام فیل ہو گیا body کا اپنا نظام ہوتا ہے پسینہ چھوٹتا ہے body ٹھنڈا کرتا ہے circulation بڑھتی ہے گرمی میں تاکہ پسینہ چھوٹے سردی کے ہوتی ہم اتنے آدھی ہو گئے جو لوگ افرم کر سکتے ہیں آئر کنڈیشن میں گھر سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں دفتر میں پہنچ آتے ہیں جو لوگ پنکھے کے آدھی ہو گئے وہ بھی پنکھے کے آدھی ہی تو اب جیسے environment بدل رہا ہے اپنے آپ سے شکر ہو کہ فائد شکر کہ فائد شکر یہ جو انہوں نے بات بلکل صحیح کی کہ فورن وڈز کو آوائیڈ کر جہاں آوائیڈ کر سکتے کچھ چیزیں ضروری ہوں گی ان چیزوں کے اندر آپ مجبور ہیں کہ فورن وڈز آپ خرید دیں گے مگر آوائیڈ کرنا یہ جو زمانہ سرمایہ داری نظام کا ہے جس میں اتنا بناو اور اتنا بیچو کہ اسی سائیکل میں فضل آو ضروری نہیں کہ پاکستان بھی اس کو فول کر مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پر واقع آجاؤ زبیر ایڈوائز آسائیڈ پر پر واقع پر پر میں سمجھتا پر پر کے اندر ناپ تو کے اعتبار سب بڑا ذکر ہے ایمانداری دیانتداری کا بڑا ذکر ہے the best product why people prefer business commitments from outside پاکستان for example میں پرانی بات کرتا ہوں یہ اچانک تھوڑی پیدا ہوتی ہے پرانی بات کرتا ہوں کہ میں امریکا میں رہتا تھا سیونٹیز میں جب ماسٹرز کرنے گیا تو وہاں ٹیلی فون ملانا وہاں سے پاکستان دس گھنٹے میں ملتا تھا وہ اس کے بات فون کر کے پوچھتے تھے کہ آپ کی بات صحیح ہوئی ہم میں سے جو کہہ دیتے تھے کہ بات صحیح نہیں they wouldn't charge on that they wouldn't investigate they won't charge on that that is the spirit کہ آپ کو پوچھا آپ نے کہ service مجھ اچھی نہیں کری تو وہاں سے امریکہ ترکی کرتا ہے دیانتداری کے اعتبار سے ترکی کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ وآلہ بازار میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ فق اوپر تمہیں کیسا رکھ ہے اور پیچے چھپایا ہے تو سب سے اچھی ایکسپور تو آپ میں آپ مشرع دی رہا اگر آپ دیانتداری کے ساتھ دنیا میں کام کریں دنیا حدر کریں اس وقت دنیا کے اندر جھوٹ کا بازار گرم ہے دوسری قوموں کو بیوخوف بنانے کا بازار گرم ہے دنیا کی جنگ دنیا پر مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی براست ہے زمین سے نہیں نکلتی براست ہے زہنوں سے نکلتی براست مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی براست ہے وہ ایتھک اور موریلیٹی کی ہے دنیا اس وقت ننگی ہے ایتھک ایتھک اور موریلیٹی آپ دنیا کی ساری سیاست دیکھ لیں کہا کچھ جاتا ہے کیا کچھ جاتا ہے قانون وہ اپنے جی کچھ بناتے ہیں دوسرے مرکوں پر ظلم کیا موڈیفکیشن اور موڈیفکیشن سے باتشرو ہوتی جیس کے دیاندار بیس پر میں ڈینٹیس تھا میرے بیس پر 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 موڈیفکیشن اگر میں ڈیس ہنیس سیل کروں گا اس دن سیل کروں گا اور اگر مارکیٹنگ کروں گا تو بہت دنوں تک سیل کرتا رہا مگر یہ کہ وہ پھر دوسرے میرے ڈینٹیس سیکھیں گے کہ یہ کامیاب اس ویس ہے کہ he's setting something exaggerated and dishonest تو everywhere for the young people of پاکستان دیکھو the older people have not been able to وہ قائد اعظم کی باتیں میرے قرآن کی بات میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی میرے خلافہ راشدین کی زندگی اس میں سے اگر میں چیزیں سیکھنا شکر ہوں تو تجارت کے اندر honesty was the main thing Islam did not restrict capitalism Islam میں منافع بنانے کی رکاوٹ نہیں کی کہیں حضرت عثمان خدیجہ بی بزنس ہو رکا نہیں مگر پچھلے دنوں میں نے 14 آگس کی تقریر کے اندر کہا کہ پہلا آلیف رام مین کے اندر یہ کہا کہ وہ مسلمان کون ہیں جو مم مرزق نا ہم ین فون جو کھانے کو ملتا ہے اللہ کا اس میں سے خیرات کرتے ہیں کھانے کو جو ملتا ہے مال و دولت نہیں وہ بات کی بات ہے ہمارے ایک ایکیمولیٹ کرتے ہیں ہمارے ہم real estate میں invest کر 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 جاتے ہیں capital that is never that was never the muslim spirit and will never be money is a matter جو آپ میں سے جانتے ہوں گے money is value of human labor وہ پیسہ جب آتا ہے تو وہ transactional easiness بنا جاتا ہے بجائے بجائے اس کے کہ آدمی یہ بیچے کہ میرے 8 ہنٹے کی میری لوزی میں بیس نا چاہتا ہوں money transaction کو آسان کرتا ہے اچھا اب یہ circulation the promise میں آپ وہ چیز آگر کرنا چاہتا ہوں جو actually made in Pakistan and your products also are made in Pakistan and not distracting you from that میرے نبی جہاں ناب تول کے نظام کو دیکھتے تھے جہاں ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا محمہ رضا احمی ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت عثمان کے لئے جنت ہے آپ میں کہا کہ عثمان نے اپنی عادی دولت دی حضرت عثمان کی سپیرٹ ہے اور ریپیٹنگ مائی سیل پریویس سپیچ میرے نبی صلی اللہ 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 نے ساری زندگی دو کام سب سے زیادہ کی ایک انصاف کرنا جو آپ ناب تول کے نظام کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ دنیا کو دکھانا چاہئے چاہئے کہ آپ ہیں مسلمان جب تم علاج کرتے ہو لوگوں کا تو اس میں سے نو کا اچھا علاج ہو جائے گا وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کرے گا ذکر ہو گا ایک خراب ہوگا وہ سو کو بتائے گا پاکستان has been distributed and when your enemies jump into the bandwagon مزید distribute کرتے ہیں trustworthiness کم ہو جاتی ہے trustworthiness is all a matter of human relationships تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں تک اسلام کے اندر اس بات پر فکس ہے کہ اگر تم لوگ نے آپس میں کوئی بات تہہ کی ہے تو نکھ لو اللہ تعالیٰ قرآن نہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے نہیں لکھا تو اللہ بھی بریوز ما ہے You کمیٹمنٹ which you make is so important لکھنے کے باوجود even honest people misunderstandings جو ڈیسپیوٹ پوٹس میں جاتے ہیں بہت سارے دیاندار لوگ ان کے اندر کہا یہ تھا سمجھائے گیا لکھا یہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ ڈیسپیوٹ تو جاتے رہتے ہیں مگر کم سے کم لکھو میرے نبی صلی اللہ اللہ کے آخر خدمے کے اندر دیکھو معیشت کا چلنا کتنا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے قتل ماف کرتا ہوں because he thought without در گزر society نہیں چلتی society divided ہو society نہیں چلتی society کے سب سے بڑی بات ہے کہ strong اکھٹا ہو تو نے کہ میں قتل ماف کرتا مگر ارزہ نہیں ماف کیا because جو money کی circulation ہے that has to be very reliable یہ نہیں کہ جناب اس کی انڈسٹری بیٹھ گئی تو حکومت سے کہا جائے جناب اس کو اس کمت پر مون رائٹ آف کھا نہیں these all these elite sitting in this hall آپ سب elite ہیں سب پڑھے لکھے ہیں اور elite اگر بوجھ اٹھانا چاہتی ہے ساری انپڑھ پاکستان کا تو اٹھائے and it will always be expensive آپ کو taxation زیادہ ہو آپ taxation کا بوجھ اٹھائیں کیونکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے وہ بھزے میں جو ٹیکس چیوری کرتے ہیں وہ بھزے میں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے رہی کمر پھول گئی آپ پی یہ کام کرتے کرتے اور وہ جو قرآن سے اطلاع کہ جب نبی صلی اللہ صلی اللہ جب تمہاری کمر جھگ گئی بوجھ سے تو اللہ تعالی نے تمہارے نام کا ذکر بڑا کی ہے جتنا کرو گئے وقت نہیں ملے گا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے اب دو کروڑ ستر لاک بچے سکول سے بہان تصور تو کرو میرے بھائی what is your priority you will keep on lifting this both the heat which you are here sitting here آپ یہ اٹھائیں گے اور پھر اس کی یہ imagine کرو کہ کیا کر سکتے ہیں بڑا سان ہے میں education لگوں گلاؤ مجھے کہ سکول بننے چاہیے یہ ہونا چاہیے tell me آپ میں سے کوئی ذرا سا statistical analysis کر لے کہ دو کروڑ ستر لاک بچوں کیلئے سکول کترے سال رہو کشنی میں پانی بڑا ہوا دو کروڑ ستر لاک i am very worried how can that happen پندلہ سا تیس آپ کو بچوں کمپیر کروا اور میں نام نہیں لینے چاہتا میں اتنا ڈیپریس ہوا ان دنوں کے ادار میں نام نہیں لینے چاہتا 100% of children are in school almost 98% to 100% in ایسے تھے وہ basket کے ستھا وہ یہاں آگیا 98% to 100% are in school پاکستان میں 68% are in school who has done this we have done this who made the decisions we made the decisions 68% in schools لہٰذا میں اس وجہ سے آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ دیکھو problems بھار بڑے ہیں اس کے اندر ایک problem یہ کہ معیشت چلنی چاہیے معیشت چلنی چاہیے معیشت چلنے کی لیے آپ producers اور پھر خدا کے واسطے ویلت کی ورڈنگ نہیں کریں ہوں circulated ویلت کی ویلت ایسی جی پیسہ تھا کوئی اور investment کام نہیں آرہا اگر میں زبیر مطی والا ساں کو پیسے زبان جاپر میں کہ زمین بڑی مہنگی ہے ملسی کا ہاتھ ملے کیوں تو کسی نے sleeping investment خرید ہے plot کی خیمت پڑھتی جائے گی مزوار آرہا آرہا مگر ہاؤسنگ کا حال ہے apartment خرید لیا گھر خرید لیا رکھا ہوا ایک ایک آدمی پانچ پانچ گھر چار گھن دو گھر ایک گھر پھر ہر بڑا تاجر اس مقابلے میں کس کا بڑا گھر ہوگا پھر investment کہاں سے لائیں پیسہ ہمیں تاکہ ہمیں investment کریں ہے سٹینڈرڈ وہ قرآن کی اگر آیا تھے نا اللہ ست قاسر حت 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 بقاب میں بہت جمع کرتے رہو جمع کرتے رہو جب تک قبر نظر نہیں آتی اس آیت کی معنی جمع کرو ہوت کرو جب کخانج کرنے کے قابل نہیں رہتے اولاد خبضہ کرنے لگتی چیز پر ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں تو سوچتے کہ جو جمع کیا تھا اس کا کہاں استعمال کرو جب باہر گھومنے کے قابل نہیں رہتے تو خیال آتا ہے کہ زندگی میں گھوم لیتے ہیں لہذا میں جو فوکس چاہتا ہوں بیس پرادرٹ پاکستان کین بی یو دوسروں سے حکومت سمانتے حکومت پاس کتنے پیسے ہیں آج کر کہ وہ آپ کو پروموٹ کریں میں آپ کو دوسری باہت تاجر تجارت is like water اپنا راستہ خود تلاش کرتا پانی ٹھیک ہے نامک نارکو پولو نے بھی انٹریڈیوز کیا کہ اچھی ایسی چیز نامک جانے لگائے دور ادھر آپ کی پرادرٹ راک سالٹ کسی دوسرے ملک نے پروموٹ کیا اس کو value ایڈ کیا دوسرا ملک آپ کی پروموٹ پروموٹ دوسرا ملک آپ کی پروموٹ کے اندر چالاکی کرنا تھا کہ باسمتی کو اپنا جیو پیٹنٹ دینا چاہتا تھا کم سے کم ہماری حکومت میں بہت اچھا کام کیا کہ وہ شیئر ہو جائے کم سے کم باسمتی رائس کیا چاہیے کہ ہر چیز کا رضوان نے کہ آپ بہت جائیں گے کچھ ٹیم بہت جائے گی کسی نے اور کی کاز ہو ہے مگر ذہن مرکی بہت سے سیکھنا کیا ہے جیپنیز ڈیسٹری سے شاید آپ کو ہی واقف ہو وہ مہا ایک شوکنیٹ کا زمانہ تھا 17th 18th century میں جب انہوں نے بند کر دیا جب کرسین پادری جاپان میں کنورجن کرنے لگے تو شوکنیٹ کے زمانے میں انہوں نے بند کر دیا کہ بہر سے کوئی تعلق نہیں بلکو دیکھ جائے 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 19th century 1880 1883 میں ایک ریولیوشن آیا میجی ریولیوشن کے ساتھ ایک اور کیفی ایڈمیرل پری تھا امریکن اس نے کہ انہوں نے امریکن وں کے خلاف بھی شوکنیٹ میں بند کیا رکھا تا کہ امریکن اس کو آنے نہیں جائیں گے یہ کریں نہیں تو اس نے ایک ساتھ ہو گیا اس نے ہم اگلے سال آئے گے اگلے سال آئے تو میجی ریولیوشن آ چکا تھا اسی بات کو دیکھتے رہے اور انہوں نے یہ کیا کہ ہم باہر ڈیلیگیشن بھیجن سیکھ ہیں انہوں نے کیا 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 سنڈ ڈیلیگیشن 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 دیکھنے کی بھیجاتا اور واپس آتا اور انہوں نے ہنٹ پنا پکنے پہنی اور یہ سوزائیٹی میں مکس ہو کر ہے اور وہاں سے لاتا میجی ریولیوشن is the land mark in japan کہ انہوں نے سیکھ کر اپنی قوم کو بدل دیا تو اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں جتنا جیز زمانے میں ہم سب جہاں جہاں جو traders and industries بیٹھے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پتہ چاہیے ہوتا تھا کہ کون بھائر ہے میرے رائیول کا مجھے custom سے اس کا پتہ مل جائے تو میں بھی چیزیں بیچوں برسی کو تو اسی کو that is one way of جائے چیز پرانی چیز ہے کون چیز ہے تو we will offer better prices etc یہ تھا اس وقت دنیا میں بھوک ہے آپ کی products honestly millions of buyers are what has amazon نے کیا کہ amazon نے سب چیزوں کو بدل کر رہے ویلیو ایڈیشن آپ کریں عورتیں اپنا سارا کام ویلیو ایڈیشن کرکے دنیا ورم پیچھ آپ نے فریلانسیng کے سنجھ میں آپ نے report پڑھی گئی کہ ایکس prime minister recently جو prime minister تھے انہوں نے یہ کہا اسمگری میں بلکل صحیح کہا کہ the second biggest group of freelancers in the world is Pakistan what is happening I want the youngsters all of you to learn what is happening what is happening is this is not because یہ میں بڑی ریسپانسیل بات کرنا because I am so fond involved in IT promotion this is not because of separate serious government concessions کیونکہ ہمارے سارے concessions ہوئے traditional industry کو چلے لیاتے ہیں textile you name it gas کون یہاں سنجھلی کر رہے ہیں سب کو جمعیان سنجھلی کر رہے ہیں ماں کوئی concession can send their product through the internet no government interference and their product is bought and they are getting paid on an average 6 to 10 or sometimes 20 dollars an hour جیسے آپ اس market کو سمجھ لیں گے تو آپ کی اس selling میں اسی product کو اس کی selling دوسری جب پر 100 dollars کے فریمت جاتی ہے تو میں آپ سے ہی کہہ and it has gone 3 4 billion dollars پر ہے اور میں پریڈٹ کر رہا ہوں کہ unofficially اس سے زیادہ ہے so what is happening پاکستان کے اندر تھوڑا سا tightness ہے اور پرجیز جن باہر دنیا میں tightness نہیں ہے آپ کی product اگر وہاں پہنچ جائے تو tightness نہیں ہے and it will find room لہٰذا زہن میں رکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ there will be a change ہے na government تضاروک کرے کہاں تک government تضاروک کرے گ government is not government is in a situation where فیسوے زمانے کی غلطیوں کو وہ بھی tick کرنے کی کوشش کرتے رہے گ I wish good luck to every government we work for is only 10% of all what we make package milk جس کے اندر صرف nutrition کو stabilise کرنیا گیا ہے safe کرنیا گیا آپ کو یاد ہوگا پیچرائز کرنیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ گھروں میں دودھ وبالا جاتا تھا اس لیے کہ پیچرائز ہو جائے صرف 10 فیصد 90% ملاوٹ ملتا ملتا ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے نا جو ہماری خواہشات ہیں ان کو ہماری ضروریان بنا کر اچھی بیج دی جاتی تو جو اچھی real products ہیں جس package میں تو they should be able to market that میں یہ ہی کہ میرے پاس موٹر سائکل گروپ کو بھی کسی کو ہم نے award دیا میرے پاس electronic motorcycle بنا رہے ہیں بیٹری کا عرصہ آئی ہے تو میں نے کو مجھ رہا کیا فرق عام میں اور اس میں 20,000 پر میں کہ بڑا اچھا 20,000 اچھا recovery کب ہوگی دوسار میں ہو جائیں میں کہ تمہیں government کی مدد کی کی کیا دلو تا پر جا رہے ہیں ہائیڈرپونی فارمی کر رہے ہیں کوئی ایسی کافی رائٹی ٹیکنالوجی نہیں ہے اسرائیل کو پانی کی ضرورتی اس نے ڈرپ ڈرگیشن بنایا چالیس سال پر ہم آدمی جیلیوں پر بحث کر رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا پانی ہم کیسے بچائیں گے تو لیڈیز ان جنترمین what i want to focus is کہ we either don't make a decision that's the that's what's happening in in government bureaucracy ہماری سا بیٹھ ہیں ہے نا late decision making definite decision making nat bali پکڑ دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا but چلتی ہے give you another example of late decision making can you see the imagine کہ کتنا فرق پڑھتا ہے پچھلے کے لوگ ڈیو کی طرف سے ہی کرسالہ ہیا میرے پاس اس میں رکھا تھا کہ جی سائیبر سیکیورٹی and data protection کی policy india نے دو ہزار بارہ میں بنائی can you imagine پاکستان میں کب policy بنائی دو ہزار بائیس یار تین انتظار کر رہی ہے آپ کا آپ کو بھوک ہے آپ کو بھاگ کر چڑھنا چاہیے دس سال بعد can you imagine پھر آپ کہیں جی ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے because policies are slow decisions are slow جیسے کاروواری انداز میں decision کرتے ہیں نا آج report آئی ڈالر گرنے والا you will adjust something your prices your buying etc i wish the government could also be fast enough to make such decision making جو پاکستان کے لیے بہترہ ضروری ہے ایک decision making اور بوسرے یہ کہ جو قید اعظم نے فرمایا تھا نا کہ جاوری nepotism corruption ان چیزوں کو یہ بنیادی دیمک ہے بنیادی دیمک کو آپ رکھنا اس کے لیے we can't forgive whatever has happened but we also need to look forward تو جو ماضی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ماضی کو ٹھیک کریں جو مصببل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مصببل کو ٹھیک کریں مگر آپ سے میں اتنی درس سے بھری کرتا ہوں کہ مجھے جو دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم سب اتنا اتنا بوجھٹ اٹھائیں اور ذہنی طور پر ذہنی طور پر وی کسی نے کہا نا کہ آپ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر سے سکول تو بات ہی بات ہے بھئی سکول تو تعلیم کے لیے بہتا تھا تربیت کے لیے کم بہتا تھا پاکستان کے اندر تربیت سکولوں میں نہیں ہوتی مگر گھروں میں تو ہوتی گھر تو موجود ہے نا کیونکہ یہ برابر کا مکہ انہوں نے بنا جیا یہ سمگلنگ کر کے تو بچہ تو ہی جا سمگلنگ کرے مجھے یہ ناقی نہیں ہے آپ نے صحیح سے دیکھا ہے جو جانتے ہیں میرے نبی نے کہا میرے پاکستان بنانے والوں نے کہا لاکھوں کی خوروانی دی اور ان خوروانیوں پر ہمارا سونا اور ان کو اگنور کرنا بڑا تکلیف دے عمل ہے مگر میں آپ کے سامنے ابھی یہ امانت دے کر جا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کیسے رسپونسیبی کہ سوچے کہ وہ چینج ہوگا تو میں چینج ہوگا کچھ آپ آپ نیت کریں کہ سچائی کے ساتھ کام کریں گے دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے پیشن کے ساتھ کام کریں گے اور قوم کو واپس کریں گے جنگ نھوٹ جو آپ اور قوم کو واپس کریں گے میں مجھے کہ یہ ساتھ کانٹری ہوں شکریہ